اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش شرک ہے ہر طرح کے بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائیں آمین سمامی تو چلیں آج کے بلوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا بلوگ میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ماما نے جو ہے وہ پودینہ اور دھنیا دونوں چیزوں کو باہر سکھانے کے لیے رکھ دیا ہے تو پتہ نہیں شاید اس سے جو ہے وہ چٹنی پاورڈر بنائیں گی تو اس کی ریسپی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا ماما نے نا مجھے بیج رہا تھا ان دونوں چیزوں کو اندر لے کر آنے کے لیے کیونکہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈرائ ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ کپڑے بھی ہمارے ڈرائ ہو گئے ہیں تو میں نا آیان کو بلا کے لے کر آتی ہوں کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ کام اور ویڈیو دونوں نہیں کر سکتا مطلب میں شوٹ کروں اور پھر کام رہ جائے گا اس میں تو میں نے ہری مرچ سکھائی نہیں وہ الگ سے میں سکھا کے تب پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کمپلیٹلی ریسپی ہے اچھا تو بس دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ارہم بھی گیم کھیل رہا جب سے اس کے ایگزامز ہوئے نا توبہ قسم سے مطلب گیمز ہی کھیلتا رہتا ہے چوبز گھنٹے دفعہ کرو میرا تو گلہ پک گیا چیخ چیخ کے گلہ پھڑ گیا ماما کا چیخ چیخ کے لیکن نہیں بھئی یہ لوگ جو ہے وہ باز نہیں آتے انہوں نے بھئی کرنا جو ان کے دل میں آتا ہے اور یہ دیکھیں یونیفورم بھی جو ہے وہ بیٹ کے اوپر ہی پڑا ہوئے آج ہم لوگ اتنے زیادہ بیزی تھے نا کہ بس مطلب میں نے گھر کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سیٹ بھی نہیں کیا کیونکہ اس والے دن جو ہے وہ ہم لوگ بائے گئے تھے شاید اور آج کل ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں انشاءاللہ اتن ضرور شیئر کروں گی بس آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا کیونکہ ہماری لائف جو ہے وہ بہت زیادہ تف چل رہی ہے ہاں ڈسٹرپ ہو گئے بہت سچ میں ایک ایک بتا بتا کہ رات ہو جائے گی تو ابھی کیا فائدہ ہے نا انشاءاللہ ایک ولوگ بنا کے پھر سارا کچھ بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے لیکن ایک ایک کر کے بس دعا کریں کہ پوری معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائیں ہاں سارے کام جو ہے وہ اکھٹا ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے جو ہے وہ سالف ہو جائیں بس یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ عائشہ کیا ایک اتنی کام ہے نا ہاں بہت ہے اتنی بھی شرم ہے کہ ایک ایک ٹینشن نہ گن رہے آپ لوگ کے سامنے اور حس بھی رہے ہیں سچ میں انشاءاللہ سارا کچھ ہو جائے گا اللہ پورا معاملات جو ہے وہ حل کر لیں گے ٹینشن تو آتی ہے ہر ایک کی زندگی میں ہے نا ہر ایک کی زندگیوں میں اور آپ لوگ کے ساتھ میں ایسی باتیں شیئر بھی نہیں کرتی کیونکہ ایسی بات ہے آپ لوگ کو نہ میں نے انٹرٹین کرنا ہوتا ہے اور ہر ایک کی لائف میں جو ہے وہ پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں اس دور میں تو بہت زیادہ چل رہی ہے ہاں خیر یہاں پہ دیکھ ہے آیان جو ہے وہ سٹور روم میں آ گیا ہے اور یہاں پہ کٹن کینڈی ڈھونڈ رہا تھا یہ بابا میرے لئے لے کر آئے لیکن یہ ڈبا جو ہے وہ پورا اس نے ختم کیا ان تینوں نے ختم کیا عائشہ اور عائشہ کی بابا اور پھوپو بھی تمہارے ساتھ ملی ہوئی تھی نہیں ممہ میں نے کٹن کینڈی تو اتنا نہیں کھایا اچھا ہاں کم کھایا تھا ہاں کم کھایا سارا آیان نے ختم کیا کیونکہ اسی کوئی سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند آیا دونوں کو باب اور بیٹا دونوں بیٹھ کے اس دن دیکھ رہی تھی اس دن نا آیان کی پینٹ پہ نا وہ پورا وائٹ وائٹ لے لگا ہو تو میں نے کہا پاگل ہو گیا کیا کچی کے گھر میں گئے اور یہ کتے والے بال لگے ہاں کتے والے بال لگے ہاں سچ میں ہاشہ وائٹ وائٹ بال لگے تھے میں نے کہا وہ جن کے گھر میں وہتے ہیں نا یہ بیٹس وغیرہ ہاں تو ان کے گھر میں وہتے ہیں نا بال وائٹ وائٹ پورا اس کا جو پینٹ میں نے پورا بھرا پڑھاتا ماما نے بولا جلدی سے اپنے آپ کو صاف کرو میں نے کہا صاف کرو کہہ رہا ہے ماما یہ دے کوئی یہ مگے کھا رہا ہوں میں نے کہا اچھا دفا یہ دیکھیں سارا کچھ ہے وہ ہم لوگ نکال رہے ہیں رس وغیرہ بابا لے کر آ گئے تھے اور یہ پاکستانی رس ہیں یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی میں اور ماما ہم دونوں نہیں کھا سکتے کیونکہ جب بھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں نا صبح سویرے ناشتے میں تو پھر ہمیں ایسریٹی ہوتی ہے ہاں بالکل میں بھی نہیں کھا سکتی یہ بھی میری فرینڈ بن گئی ہے ہے نا ہاں ہم تو جوانی میں فرینڈ بن گئی ہو میں تو کیا نا میں بیچ عمر میں بن گئی ہوں نا ہاں جا پاگل یہ دیکھیں باتوں باتوں میں ہماری چائے بھی جو ہے وہ ایک دم تیار ہے ویسے تو بابا چائے بناتے ہیں ہمیشہ شام کے ٹائم میں اور بابا جو ہے وہ چائے بہت مزے کی بناتے ہیں اور ماما کو ریسیپی آتی ہی نہیں کہ چاہیے کی میں نے گائشہ کو کہا کتنی پتیاں ڈالوں نہیں ہاتی نا مجھے ہاں کیونکہ آپ کم بناتی ہیں کم بناتی چھوڑا میں بنائی نہیں ہے یہاں پہ میرے اتنے زیادہ کام تھے میں نے ایان کو بھی پڑھانا تھا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی شوٹ کرنا تھا مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں کیا کرو اور ایان اتنا بدتمیز ہے نا اچھا ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت باہر سے آگئے تھے واپس اور ہم لوگ باہر بھوم پھر کے نا واپس آگئے چھے بجے چھے بجے آگئے سچ میں بہت زیادہ لیٹھا آگئے تو کل اس کا میٹس کا پیپر تھا بیچ میں اس نے پڑھا بھی نہیں تھا میں اس کو ہر روز کہتی ہوں پڑھا کرو پڑھا کرو لیکن نہیں جی یہ تو مزاق اڑاتا ہے میرا ہاں کہ شروع سے میں کیوں کرو ہاں دیسی موم کی طرح ہر روز کہتی ہوں پڑھائی کرو یہ کرو وہ کرو میں نے کہا چل بعد میں تمہیں پرابلم ہوگی خیر بعد میں نا یہ پھر مجھے اتنا تنگ کرتا ہے نا سارا برڈن پھر میرے اوپر ہوتا ہے کیونکہ ایکزام سے ایک رات پہلے میں نے پورا پورشن نا اسے پڑھانا ہوتا ہے ہاں اس کو پڑھانا ہوتا ہے نا یہ اس کی ٹیچر ہے میٹس کی ٹیچر ہے سارے سبجیکٹس کی ٹیچر میں ہوں ایکسپٹ فور بائیولوجی ہاں بائیولوجی اس کو نہیں پسند ہوتا خود روتی ہے یہاں پہ دیکھے بیٹھ گیا اور یہاں پہ انسٹاگرام وہ دیکھ رہا تھا کیا ہاں دوستوں کے ساتھ بات کرتا میں نے بولا کل تمہارے اگزامن تم بلکو بھی سیریس نہیں ہو سچ میں آیشہ اتنا لیٹ بیچارہ سو گیا تھا ٹین تھرٹی سو گیا صبح پر چھئی بجے اوڑ گیا جن ہے سچ میں ہاں جن ہے مطلب ایک دم اڑ گیا ماما نے جب مجھے بتایا میں نے بولا ہاں یہ پھر سویا کب ہاں پتا نہیں اتنا بیچارہ نے کب نین پورے کے ابھی میں نے کہا سو جاؤ سویا ہی نہیں ہے نا اور یہ دیکھیں رات کی تیاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے ماما نے پوٹیٹوز کو جہے وہ اچھے طریقے سے کٹ کیا بوائل کیا بوائل ہونے کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے سال شامل کیا ساتھ میں ہے حاف ٹیسپون کے قریب ریچلی فلیکس اور وان بائی فور ٹیسپون ہے بلاک پیپر پاوڑر وان بائی فور ٹیسپون کے قریب چکن پاوڑر بھی ہے ہمارے پاس اور پھر کشمیری لارمش پاورر بھی ہمارا آئڈ ہو گیا تقریباً حاف ٹیسپون بھر کے اور یہ دیکھیں حاف ٹیسپون ہمارا جہے وہ پاپرکا بھی شامل ہو گیا اس کے اندر وان بائی فور ٹیسپون ہے اوریگانو پھر دو ٹی سپون جو ہے وہ بھر بھر کے اس کے اندر ہمارا کانپلار کا بھی ایڈ ہو گیا اچھا طریقہ سے آپ نے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون گھی بھی ماں نے شامل کیا بسی تو ہم لوگ کوکنگ کو الاد کرتے ہیں لیکن اس بار جو ہے وہ گھی پاس رکھاوا تھا میں نے کہا چلو جو ہاتھ میں ہے سچ میں اتنا مزکا تھا اتنا مزکا یہ جو سامنے ہے نا آپ کی آئشہ یہ نا بلکل یہ ہاتھ لگاتی نہیں ہے اس کو رہا فرنس کو ہاں فرائز نہیں کھاتی میں صرف کے فرائز کھاتی ہوں وہ بھی سپائیسی والے کیونکہ وہ بہت مزکے ہوتے ہیں اور گھر والے تو پھلکل کھاتی نہیں ہوں لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا تھا مجھے ہاں بس آپ لوگ نا یہ ریسیپی ضرور بنائیں اور میرے لئے پھر دعا کریں اور سچ میں آپ لوگ نا کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے پھر دعا کیسے کریں گے ممہا ہاں نہیں بس ویسے نا کرتے ہیں نا لوگ کتنی اچھی ریسیپی دی ہے مزی کی چیز بندی ہے تو دعا ہی نکل دی ہے دل سے سچ میں تنی مزی کتنی کرسپی تھے کہ بس ہاتھ رک نہ پائیں ہاں اس ریسیپی کا تو یہ نام ہونا چاہیے ایسی ریسیپی کے ہاتھ نہ رک پائیں اس بندی کا یہ دیکھیں آیان بھی آ گیا ساتھ ساتھ ارہم بھی مطلب سب لوگ لگے ہوئے تھے فرائز کی اوپر اور یہ ماما نے دوسرا بیچ بھی بنا لیا ہمارے لئے ہاں بنا لیا اور آئیشہ تو وہاں پہ جا رہے یہ در جا رہے کہے رہے ماما پلیز اس کو چھپا لو مجھ سے میں کنٹرول نہیں کر پا رہی میں نے کہا اچھا ہوا اس کے لئے میں نے یہ برگر بنایا تھا پھر میں نے برگر نہیں کھایا میں نے کہا چلو چھوڑو ابھی میں نے پرائز بہت زیادہ کھا لیا خیر یہ دیکھیں کیمہ کو جو ہے وہ ماما نے نکالیا ہے بھی ہم لوگ بیپ برگرز بنائیں گے تو اس کے اندر ہم نے صرف سالٹ اور بلیک پپری شامل کیا مسالے وغیرہ کچھ بھی ہم لوگ شامل نہیں کریں گے اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے ایک بار زہی وہ لازمی ٹرائے کرنا ہے مسالے اگر ہم لوگ نہ بھی شامل کریں پھر بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ہاں مزے کا ہوتا ہے اگر چیز ہو گھر پہ تو وہ چیز بھی اس کی اوپر رکھ سکتے پہلے میں نے چیز ڈالا تھا وہ بھی بہت مزے کہتا ہے ہاں ملٹ کر کے ہاں ملٹ کر کے تھا لیکن فریزر میں پڑا تھا میں نے کہا بھی کون اٹھائیں گے کون اس پہ ڈالیں گے بس اس کو ہلکی آنچ پہ رکھتے اتنا کچھن اس نے گندہ کیا تو اس کے بعد پھر بعد میں ہم نے دھو دیا تھا ہاں پورے کچھن کو مطلب کچھن ہمارا بڑا بھی ہے نا تو پھر کام ہمارا جو ہے وہ بڑھ گیا آپ کو اس کو کور کرنا چاہیے تھا ہاں کور کرنا چاہیے سچ کہہ رہی ہو بس یہ دیکھی یہاں پہ میرے پاس بٹر بھی ختم ہوا ہے بس یہ تب میں نے سیکھ لیا میں نے کہا چلو اچھا لگے گا بچوں کو بس میرے بچوں تو ہیں نا آپ لوگوں کو پتہ ہے برگر بچے ہیں نا ان لوگوں کو تو رات کو برگر ضرور چاہیے ہاں اگر برگر نہ ملے نا تو پھر باہر سے اپنے لئے کچھ مانگ با لیں گے حراب عادتی ہو گئی ہے بچوں کی ہے نا ہم بہت زیادہ بس دعا میرے لئے کریں گے اور کیا کریں گے آپ کی وجہ سے بگڑے ہیں یہ بس سب کہہ رہے ہیں میری وجہ سے بگڑے ہیں کیا کروے بھی سیدھا ہونے میں ٹائم لگے گا نا ان کو بھی بلکل سیدھا ہوں گے ہی نہیں یہ لوگ بلکل عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں بس خیر کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بچے چھوٹے بچے اور ساتھ ساتھ ماما میری لئے نا فریش آرنج جوز بنا رہی ہیں کیونکہ مجھے آرنج جوز بہت پسند ہے میں باہر سے بھی آرنج جوز لیتی ہوں وہ حالکہ کروا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی مجھے پسند ہے اس کو تو پسند ہے مجھے تو بلکل پسند ہی نہیں ہے آرنج جوز آف اللہ بس دیکھیں یہاں پہ دو گلاس بن گئے یہی آرنج تھے اور تو تھے ہی نہیں ہے نا یہی تھے تو بس میں نے کہا چلو گزارہ کر لے آپ لوگ تینوں تو دیکھیں چیلی ساوس اور کیچپ اور میونیز میونیز تو آئی نہیں رہا تھا بلکل ختم تھا تو پھر ہم لوگ سٹور سے دوسرا لے کر آگئے تھے تقریبا ہمارے ایک ایک ٹیبل سپون سارا کچھ ایڈ ہو گیا بول میں اور پھر ہم نے اچھے سے مکس کی اور یہ ساوس ہماری جو ہے وہ ایک دم تیار ہے اور اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ سیمبل کر رہے ہیں برگرز کو آئیان کو ٹیماتر بلکل بھی نہیں پسند لیکن ماما جان بوچ کے اس کے برگر میں ٹیماتر ڈال دیتی ہے کھا لے تھوڑا اچھا ہے یہ بھی سبزی ہے نہیں کھاتا اتنا بہت امید ہے نکال لیتے پھر آپ لوگ سامنے نکالاتا ہے یہ دیکھو میں الٹا ہوں سچ میں میں الٹا برگر بناتی ہوں ہمیشہ میں ہوں ہی الٹی بن دی بس یہ تو ہو گئی سیدھی بس یہ دیکھیں پلاتر جو ہے وہ ایک دم تیار ہے ارہم ایان کے لئے اور بس جلدی دیسے ماما جو ہے وہ ان کو ڈینر دے دیں گی کیونکہ جلدی سلانہ بھی ہوتا ہے ان دونوں کو کیونکہ اگلے دن سکول ہے حالانکہ فرائیڈی ہے ہاف چھٹی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ وہ ایان کی وہ چل رہے ہیں ٹیسٹ چل رہے ہیں اس لئے وہ جانا پڑتے ہیں اس کو وانا وہ فرائیڈے کو ہمیشہ چھٹی کرتا ہے چھٹی کر رہے ہیں آج کر وہ ارہم جا رہے ہیں اس وجہ سے وہ بھی پھر ساتھ چلا جاتا ہے ہاں وانا جب ارہم سکول نہیں جا رہا تھا اس کی چھٹیاں چل رہی تھی تو پھر اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا سکول میں سچ میں بس یہ دیکھیں اتنا پیارا سا مینن کے لئے پلیٹر بنائے یہ ماما ڈیل ہے کیا بولتے ہیں اس میں نا تم لوگ وہ KFC میں میک چکن پتہ نہیں کیا وہ ڈیل زنگر ڈیل اور یہ یہ ہے ماما ڈیل ماما ڈیل ماما بیئر ڈیل اچھا یہ دیکھیں کافی ٹیبل پہ میں نے سارا کچھ رکھ دیا ایک ایک کو آواز دے رہی ہوں اور جلدی سے بھاگ کے آئے ہیں ہاں بھاگ کے آ جاتے ہیں ویسے جب سبزیاں بن جاتے ہیں تو ایک گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیٹفلکس بھی دیکھ رہے ہیں میں نے بولا آرہم کو کہ پلیز ٹی وی آف کر دو منہ آیان کا دل نہیں لگے گا پڑھائی میں کیونکہ یہ ابھی بریک لے کے آیا ہے یہاں پہ ہاں آئیشہ نے کہا جلدی سے فینش کرو کھانا کھا کے تو فوراں پر سے آ جانا میرے کمرے میں اس کا میٹس بہت زیادہ رہتا ہے بہت زیادہ یہاں پہ تقریباً اس کے دو ٹاپکس رہتے تھے اور یہ دیکھنا آپ کے سامنے ٹاماتر کو ریموف کی میں نے اپنے موں میں ڈال دیا اس کو پسند ہے میں نے کہا کھا لو کہہ رہے ماما ہاں بس مجھے دیا کرو سارے پاور واری چیزیں میں ویسی بھی نہیں کھا سکتی میں نے کہا تمہاری دیا میں نیم کے پتے لے کر آوں گی یہ نیکس دن کی ویڈیو فلیپ یعنی کہ آج کئی دن کا ولاگ ہے اور ابھی ابھی یہ لوگ سکول سے واپس آئیں تقریباً یہاں پہ ون تھرٹی اور یہ تھے جمعہ کے نماز سے جو ہے وہ کافی دیر ہو رہی تھی بچارے نہاں بھی نہیں پائے نہانی پھائے آئیشہ کی بابا تو فوراں ہی چلے گا بس یہ دونوں سست لگے رہے ہیں میں نے کہا جلدی جاؤ جلدی جاؤ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے نہانی کے بغیر تو کبھی بھی نہیں گئے میں نے کہا آج چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم سیٹی گئے تھے ہمیں بینک میں بھی کام تھا اور یہاں پہ دیکھیں میں جب جاؤں سیٹی اور سامان نہ لے کر آؤں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جیسی بس ہم نے ناشتہ کیا تو پھر ہم لوگ فوراں سیٹی چلے گئے برطن بھی نہیں ہٹائیتے ہیں ہاں سارا کچھ ویسا کا ویسا پڑا تھا کیونکہ وہ تھا نا آرہم اور آیان کے دونوں کی چھٹی چل رہی تھی وہ چھٹی ہو رہی تھی نا بیس منٹ کے بعد ہاں ہم لوگ لیٹ اٹھے تقریباً دین تھرٹی کے قریب اور پھر ہم لوگ دور بھی رہتے ہیں خلیفہ سیٹی میں رہتے ہیں سیٹی سے کافی دور ہے ان کا سکول وہی ہوتا ہے تو پھر آدھا گھنٹہ تو راستے میں لگ جاتا ہے اور ان کی چھٹی جو ہے وہ 11.30 کو ہوتی ہے 11.00 آئیشہ اچھا ہاں آدھا گھنٹ آتا نا بیچ میں ہاں اور ہم نے بینک بھی جانا تھا کیونکہ سارا کچھ بارہ بجے جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے جی بلکل بس آپ لوگ دیکھ سکتے یہ دیکھیں یہاں پہ آئیشہ نا فروٹ وغیرہ نکال رہی ہے اور یہاں پہ انار دیکھیں اتنے زیادہ بیزی دے کہ انار کو بیچارے کو ساف بھی نہیں کیا دو تو خراب ہو گئے دو یہ پڑے ہیں آئیشہ کہہ رہی یہ میں ساف کروں گی میں نے کہا ہاں کر لو یہاں پہ دیکھیں میں نے گوش بھی نکال کے رکھ ہے چن ہی بھی نکال کے رکھ ہے میں نے کہا آکے بناوں گی تو ابھی دیکھتے ہیں میں نے بیر بریانی بنایا آپ لوگوں کے ساتھ تو ریسی پی شیئر نہیں کیا لیکن بہت ہی مزی کی بریانی بنیا ہے بہت مزی کی ابھی کھائی نہیں ہے ابھی کھائی نہیں ہے اور کچن ہمارے جو ہے بھی ایک دم صاف سترا پڑا ہوا تھا ایسا مزی کہاں ہوا تھا ایسا پسوہ کے نظارے بعد میں پھر کچن کا ہولیا جو ہے وہ بگرد آتا ہے ایک دم جی اچھا ماما جو ہے وہ اور انار لے کر آگی انہیں بتا ہے کہ ہم لوگ کھائیں گے نہیں پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے لیکن اور لے کر آگی میں نے کہا چلو فروٹ چارٹ میں اچھے لگتے ہیں ایسا جو گھر میں دو پڑے ہیں میں نے کہا وہ خراب ہوں گے اس لئے میں یہ دو انار لے کر آئی میں نے کہا فروٹ چارٹ میں ڈالوں گی اچھا کیونکہ بچے آج کل فروٹ کھاتے ہی نہیں ہیں تو میں اس طریقے سے ان کو فروٹ کاٹ کے دے دیتی ہوں اور حمزان کی طرح یہاں پہ اتنا مطلب کی جی کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے ہاں کہ ہمیشہ فروٹ چارٹ بناو کیونکہ کٹنگ میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ہاں بہت زیادہ لیکن یہ تو ہے ماما اتنی زیادہ تیز تیز کٹنگ کرتی ہے نا کہ کیا بتائیں ہاں ماما کی سپیڈ بہت تیز ہے اچھا وہ لوگ جو ہے وہ مسجد چلے گئے نماز پہننے کے لیے اور یہاں پہ ماما بولی تھی کہ چلوں میں فروٹ چارٹ بنا لوں گی کیونکہ کھانے میں بہت زیادہ ٹائم ہے بننے میں بہت زیادہ ٹائم تھا صحیح ہے سچ میں آج شبہ دو تو بچ گئے ہیں کھانے کا کوئی اتا پتا نہیں تھا اور یہ دیکھیں عام بھی لے کر آئی ہو یہاں تو بے موسم بھی عام چلتے رہتے ہیں ہاں اتنے مزے گئے تھے بس میں انگلیاں چاٹتے رہے گی ہاں اندر سے خراب تھا ہاں پورا میں نے پھینک دیا ہوں گے نا ایسا نہ بچوں کو ذکام لگ جائے اچھا تو یہ دیکھیں ایک ایک بول میں سرف کر کے دے رہی ہیں اور میں جلدی سے جو ہے وہ اپنا کھا لوں ہاں میں اپنی لیے نہیں ڈال رہی ہوں دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چار بندوں کے لیے میں نے نکالے آج شکی پوپو تو ہے ہی نہیں آج وہ آئے گی ہمارے گھر پہ اور ہم جا رہے گئی نا بچے تو نہیں جا رہے ہیں تینوں بچے گھر پہ ہی بیٹیں گے ہم جو جوان ہیں نا ہم گھر پہ ہی بیٹھ جائیں گے یا لانگ ڈرائی پہ چلے جائیں گے آپ لوگ بڈے چلے جاؤ ایتا بتمیز ہے یہ بندہ بس کیا کر سکتے دیکھیں ابھی بڈی بھی نہیں ہوئی ابھی سیتانے مار رہے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کچھ لوگو تو میرے ویڈی کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ مجھے ضرور کرتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا اللہ کیسے لگا ٹل دین ٹھیک کیا اور اللہ حافظ اللہ حافظ